بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو شناس کراتے ہیں اور تمام علیاء اکرام نے اس برے صدیر میں دین کو کھیلانے میں بڑا چدر ادھر کیا ہمارے آئیمہ میں ہمارے جو حضوروں میں جو علیاء اکرام گزرے ان کی طرف سوانے کو دیکھتے ہیں ان کی جوابیات کو دیکھتے ہیں ان کی تعلیمات بلیتے ہیں وہ اس سے بڑا استعمال رکھتا ہے ایک خود بھی معروف اور مشہور ہے انہوں نے یہ خانقہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس شخص ان کے مدعبین میں بہت کی انیک اور شوالی اور پریزگار شخص تھا اور یہ خود دن کا میں اس کو ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت جنیدی بغدانی رہے ان کا وہ موتابیت بڑا ہی نیت تھا بڑا پاتباس تھا ان دن پری شکونت میں تنہائی میں آیا ہونے لگا اور کہنے لگا حضور مجھ سے ایک دنہ سندھت ہو گیا ہے میرے روح پر ایک بوجھ ہے میرے کس پر ایک بوجھ ہے یہ قرار ہو گیا دنہ کو کرنے کے بعد میں بار بار اللہ کی طرح رضو کرتا ہوں گا یا اللہ تو میرے دنہ کو معاف کر دے مگر مجھے قرار نہیں آ رہا میں آپ کے پاس آیا ہوں میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرم دے اور مجھے مجھے سکون ہو جائے آپ نے اس شخص سے پوش آگئی کہ تُو نے کسی کا قدر کیا ہے تو اس نے کانوں کو ہاتھ دگا کر توبہ کی ہو گئے توبہ توبہ میں نے کبھی کسی جانور کو بھی دیمارا ہے کہ انسان کو کیا قدر کی ہوگا پھر آپ نے پوچھا کوئی سمونے چوری یا کوئی ڈکیس نہیں کرتے توبہ توبہ میں نے کسی جائے گھنگا بھی نہیں کھایا آپ نے پوچھا کہ آپ نے جنہ کیا ہے کوئی ستغفر اللہ میں نے کبھی تصور میں بھی ایسا گناہ نہیں کیا اب آپ نے باری باری جتنے بھی کی معاشرتی گناہ ہے سب کی نوائے اور وہ سب کی نفی کرتا ہے کیونکہ بنیازی طور پر بڑا ہی نیک اور سوالے انسان تھے اس کے بعد حضرت جنہیں بلدادی رحمت انہالی نہیں فرمایا کہ اب میں سمجھ گیا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی معافی نہیں ہے اس کی بخشید نہیں ہے تو اس نے پوچھا حضور وہ کون سے گناہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ جنہیں کسی کی ضریبت کی ہے ضریبت اس کے سر جھگا لیا باقی میں میرے ضریبت کی اب حضرت جنہیں بہدادی فرماتے ہیں یہ ضریبت صرف اسی تو نہیں کہتے کہ کسی کے پیچھے کسی کی برائی کی جائے اس کو حضرت نہیں کہتے بلکہ کوئی شخص سامنے بیٹھا ہے اس کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں جس سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے اس کے دل میں دل کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو ناخت گوار ہے وہ واقعہ ہو گیا لیکن اس کے دل کو اس کی تکلیف ہے تو اب اس واقعے کا ذکر اس کے سامنے کرنا بھی ہی بڑھنا ہے اس کا دل کو بڑھا ہے اگر کسی شخص کو کسی عیب سے مثال کے طور پر کوئی مچارے کا کان کٹا واہ ہے کسی کے آن نہیں ہے یا کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کا پاؤں نہیں ہے کوئی بول نہیں سکتا کوئی سن نہیں سکتا تو اگر اس کا تذکرہ کیا جب نیسا کے طور پر اس کا نام ہے اقبال میں نے کہا مہین کو اقبال کونسا ہے اقبال میں نے کہا وہ کانا اقبال وہ لگڑا اقبال وہ بھونگا اقبال وہ بہرا اقبال وہ کمی ہے اس سے اس کو یاد کرنا وہ بھی لیبر ہے کسی کا نام بھگال کرنا وہ بھی لیبر ہے یہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کا سننا اس کو پسند نہیں ہے اس کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس واقعہ اس کی مضاحت کی جائے گا یہ بھی لیبر ہے اور ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے میرا کئی دفعہ اقسان کی کسی سے مقالب ہوتا ہے کسی کو کوئی پسند نہیں میں کسی کو پسند نہیں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے لوگ آکے مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا کہتا ہے آپ کو ایسا کہتا ہے تو میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ناپسند ہو گیا ہے تو آپ اس کا ذکر بن کر دیں اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں اس کی بات ہی ختم کر دیں اور اگر کوئی آپ کے پاس آکر یہ کہے کہ فرانہ شاہد آپ کو یوں برا کہہ رہا تھا یوں برا کہہ رہا تھا تو اس کے جواب میں آپ یہ دیں کہ وہ بہت نیک ہے وہ بہت سوال ہے واقعی میں میں اپنے بڑھ رہا ہوں اس کا ذکر آپ مجھ سے نہ کر دیں یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا انداز میرا یہ پیغام ہے کہ تمام ہمارے بھائی اس گناہ کو گناہ سمجھیں اور اس کی توبہ کریں کہ آئندہ سے ہم کسی لیوق نہیں کریں کبھی نیشاف��면 کبھی نیشہ ToKtemこんにちは شکریہ کبھی ن權 کبھی نیشہ